گزوے تبوک سے وارسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نو ہجری میں ایک کافلہ تیار کیا اور اگر کو فرمایا کہ اب حج کرو حج کا خورمہ آیا تو تقریباً تین سو مسلمان یا تین سو سے زائد مسلمان کا کافلہ یہ حج کے لیے روانہ بکا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں گے جاتے تو اب حضور کو سردار میں قوم کے قافلے کے سردار میں اب حضور ہی اس قافلے کے ساتھ نہ جائے تو سردار قوم ہوگا تو ہمارے اور آپ کی آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو مدینہ منورہ سے حج کے لیے مکہ مکہ کا مامہ بھیجا تو ہیں لیکن اس کا امیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم بنائے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر بنایا گیا اب نماز کی امامت ابو بکر کریں گے اب نماز کی امامت ابو بکر کریں گے اب قافلے کے امام ابو بکر صدیق ہے یہی بات بتا رہی ہے کہ حضور کے بعد سب سے امزل ذات ابو بکر صدیق کی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیرو مرسل حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے والد اگرامی حضور محدث آزمہین علی رحمہ یہی بات کو اپنے شیر میں بیان کرتے ہیں کہ مرتبہ حضرت صدیق کا حید سید مرتبہ حضرت صدیق کا حید سید ہر فضلیلت کے وجامعے میں حضورت کے سوا حضرت عبو بکر صدیق